اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے خزر وصیب اور آپ دیکھ رہے ہیں کریک انلسز شو اور ہمیشہ کی طرح آج ہم آپ کے لئے لے کرنا ہے ٹی ٹونٹی وائلڈ کپ دو ہزار اکیس کے ایک اور ٹیم کی مکمل پلائنگ الیون جو ہماری نظر میں بیسٹ پلائنگ الیون ہے ٹی ٹونٹی وائلڈ کپ کے حوالے سے وہ انگلینڈ کی ٹیم ہے آج ہم انگلینڈ کی پلائنگ الیون کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ انگلینڈ کی کون سی پلائنگ الیون ہو تو وہ وائلڈ کپ جیس سکتی ہے بہت بڑے بڑے پلائر ہیں انگلینڈ کے پاس موجود ہیں اور دو ہزار سولہ کے ٹی ٹونٹی وائلڈ کپ میں انگلینڈ نے فائنل کے لئے کوالیفائی کیا تھا لیکن وہ بن سٹوکس کی گلتی کی وجہ سے وہ فائنل سے ہار گئے اور بہت ہی زبردست انگلینڈ نے وہ ٹونٹی کھیلا تھا اور سب سے پہلے اگر ہم انگلینڈ کے اوپنرز کی بات کریں تو ان کے جو وکٹ کی پر جوس بٹلر اور انگلینڈ کے وائس کیپٹن بھی ہیں جوس بٹلر وہ اوپننگ کریں گے ساتھ ان کے جیساں روئے ہوں گے اور نمبر تین پر اگر ہم بات کریں تو وہ ڈیویڈ ملان ہوں گے اور نمبر چار پر جو ہوں گے اور نمبر پانچ پر جو وہ ایرن مارگن او گے اور نمبر چھے پر بینن سٹوکس ہوں گے اور نمبر ساتھ پر جو ہے وہ موین علی انگے اور نمبر آٹھ پر جو ہے وہاں پر جافur آرچر تو نہیں کھیلیں گے کیونکہ ان کے انجلی کا مسئلہ ہو چکا ہے اور اسی لیے وہ ای پی ایل سے بھی باہر ہو چکے ہیں اور ٹی ٹونٹی و relentless بھی وہ باہر ہو چکے ہیں موین علی آپ موین علی نمبر ساتھ پر ہوں گے اور نمبر آٹھ پر سات پر مہین علی یا لیونگ سٹون میں سے کسی ایک کو کھلا سکتے ہیں لیکن ہم نے سپینر بولر کی کڈیشن میں مہین علی کو نمبر سات پر رکھا ہے نمبر آٹھ پر جو ہے وہ کرس جورڈن ہوں گے نمبر نائن پر ڈیویڈ ویلی ہوں گے اور نمبر ٹین پر جو ہے وہ ان کے جو فاسٹ بولر ہوں گے ساکہ محمود کو کھلا سکتے ہیں مارک وود کو کھلا سکتے ہیں اور ہم نے جو نمبر ٹین پر رکھا ہے وہ مارک وود کو رکھا ہے اور ٹوم کرن بھی ان کے پاس آفشن ہے سیم کرن بھی ہے لیکن ہماری نظر سے جو بہتر آفشن ہے وہ مارک وود ہے نمبر ٹین پر اور نمبر الیون کی اگر ہم بات کریں تو وہاں جو ہے سپینر بولر جو آدل رشید ہوں گے وہ نمبر الیون پر ہوں گے اور یہ انگلینڈ کی بہت خطرناک پلائنگ الیون ہو سکتی ہے ویسے تو انگلینڈ کی ٹیم میں جگہ بنانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس میں ہم نے جو پلائر نکالے ہیں لیونگ سٹون کو ہم نے باہر رکھا اس کے بعد ساکر محمود کو بھی ہم نے باہر رکھا ہے اس کے علاوہ اور ان کے جو بڑے فاسٹ بولر ہیں ٹوم کرن سیم کرن بڑے دیگج کھلاڑی ان کے جو روٹ کو باہر رکھا ہے لیکن پلائنگ الیون انگلینڈ کی بہت ہی زبردست بنتی ہے اور انگلینڈ کی ٹیم مینجمنٹ کو کافی مشکل بھی ہوگی پلائنگ الیون بنانے میں کیونکہ ایشین کنڈیشن میں لیونگ سٹون کو بھی ہو سکتا ہے انہیں ضرور کھلائیں کہ وہ بھی سپینز اچھی کاسی سپینز کر لیتے ہیں لیکن ہماری نظر میں تو یہی پلائنگ الیون بیس کی تھی ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دیتے ہیں جوس بٹلر اور جیسن روئے اپنر ہوں گے نمبر تین پر ڈیویڈ ملان نمبر چار پر یونی بریسٹو نمبر پانچ پر جو ہے وہ ہوں گے ایرن مورگن کپتان نمبر چھے پر بین سٹوکس نمبر سات پر موین علی نمبر آٹھ پر کرس جورڈن نمبر ناؤ پر ڈیویڈ ویلی اور نمبر ٹین پر مارک وود اور نمبر الیون پر جو ہے وہ ہوں گے آدل رشید یہ ہم نے پلائنگ الیون بتائی ہے بہت زبردست انگلینڈ کی پلائنگ الیون ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو انگلینڈ کی پلائنگ الیون بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس شو میں اللہ حافظ